بارگاہِ امامِ زمانیت صحیح مانیت عبادت شمال فرما عجرِ عظیم بھکے چہاردہ معصومین سیدادِ دیر تمام مرہومی تک پہنچا میرے لدور قریب توں جتنے شرقائیں مجلس نشین فرشیدہ مومنین مومنات محبان اہلویں دامنی چہاجات رکھتے تیری ذات دیل اندر بیت جانا نالی ذات ہے خدایا کسے سوالی نو خالی نوٹا مریض انو شفا عطا فرما بیمار انو صحت قلی عطا فرما بے وارس انو غلاب عطا فرما جنہوں دیتے نہیں سلامتی و درازی عمر عطا فرما جگہ جگہ فرش ازا ہے مادر شبیر خصوصی نگاہِ کرم اپنے بیٹے دیز اداراتے فرما دشمنانِ ازا دشمنانِ ساداتنو نیستو نعبود فرما وارثِ کائنات ولی العمر بقیت اللہ العظم شہن شاہ معظم امامِ قائم دا جلدی زہور فرما قبولیتی خاتے سلوات بلند واضنان امامِ قائم دا جلدی زہور فرما رحمان رحمان صلوات وما خلقت لنا والانسان اللہ علیہ وسلم سلوات سادات و ممنین شرفہِ علاقہ قابلِ سبت رام میرے بزرگان سننی شیعہ سہوان اللہ نے انسان مقیدہ ہی اپنی عبادت واسطہ کی سلوات مقصد خلقت اللہ دی عبادت ہے لیکن محمد و آلِ محمد مقصد خلقت دی عبادت نہیں اول ما خلق اللہ نوری اول مخلوق محمد و آلِ محمد و اللہ نے اپنی معرفت واسطے پیدا کی جیلے مسلسل میری گفتون شریع کو کل میں جملائی تھے چھوڑے آئی کہ جتنا آلِ محمد قریب ہوگے اتنا توحید سمجھ آئے گی جتنا آلِ محمد تو دور ہونے جاؤگے خدا تو دور ہونے جاؤگے عبادت فیدہ ہی تان دے گی جی معرفت ہوئے تھے معرفت واسطے آیا ہی گھرانہ محمد و آل کہ سپیشلسٹ تو ہی دبن کے آئے گی کہ دنیا تو آئے ہی خدا منوان رکشند پیچھے لکھ لینا سوکھ ہے میرے لئے اللہ کافی ہے میرے ملک دیوال چاکیں گے اس تو بھی زیادہ کرنا ہے فقط اللہ صرف اللہ بس اللہ ہی اللہ میں اتنے با شعور مجمد سامنے باباں کے دو حلاق نہ جانا جیڑا تو چودہ سو سال دے بعد تیرے اندر عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہے تو بغیر خدا دے کے سے لفت نہیں کرا رہا یہ مسلمان تیری کمال نہیں یہ محمد و آل محمدی کمال ہے جنہا اللہ وکھایا نہیں منوان ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آئے ہی خدا منوان ہے دنیا در سب تو مشکل کم ہے بغیر وکھائش ہے منوان ہے پھر انہا تو منوانا جیڑے وے کے پوجن دے آتی جنہا اپنے اپنے خدا گھرانچ بنا کے رکھے ایسے ہاں توں بطھ چھڑوا کے انڈٹھے خدا نو منوانا یہ محمد و آل محمدہ کمال ہے ساڑھا مقصد خلقت عبادت ہے محمد و آل محمد مقصد خلقت اس دی معرفت اور پہچان ہے مامور رشید خدا لانت کرے اس دن زمانے سے ایک بندے اعلان کر دیتا دہری آئی دہری آئی دہری آئی دہری آئی دن جیڑا توحید دمون کرو اسے کیا اللہ ہے ہی کوئی علاقے جو روڑا پہ گیا مسلمان مولوی کتاب میں چاہ کی انہوں کا مناظرہ کرو اسے کی کرو منوان اللہ ہے انہا کیا اللہ ہے اسے کی بکھاؤ دسدہ نہیں ہوسکے جیڑا دسدہ نہیں ہوندہ ہی نہیں جہایت بکھاؤ انہا کیا ہے انہاں کا دلیل کی انہاں کا قل ہو واللہ ہو آب اے ویقبوری صورت اللہ سمل لم یلت و لم یولت او ہے ازلت و ابتہ کے نہ کسے دب آپے نہ کسے دبیج ہے اسے کی پڑے ہے تجھے کلام خدا ہوسکے شاوش جیڑا خدا دا من کرے او دے کلام ان کے بھی مان لے بھئی میں اللہ دا من کروں میں منوانا ہے تے کتاب اقل چو کران چو نہیں میں قرآن آلے دا من کروں میرے ساوستے حجت نہیں قرآن پریشانوں کے کی میں منوائیے انہوں کو سیانہ بندہ ملے او سا کہنے مسلمانہ دا کم نہیں انہاں نمیل جیڑے آئے خدا من مان آئے شکریہ 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 میں موضوع لے کے چل رہے ہوں میں رستے تے چل رہے ہوں میں دس دن تیرے ذہن تے محنت کران گا ایک دن کھلے گا گفل دا تالہ ٹوٹے گا دروازہ کھلے گا مشکل کشاں میری مدد کران گے کنوں میں ملے ہوں سکیا مدینہ دے سید آل نبی اولاد علی چھوٹا فرد ہوئے اہل بید اولدہ فرد ہوئے وہ آئے ہی خدا من مان جا مدینہ تیری تو سلی ہو جائے گی اٹھان دے دور ہے اٹھان دے کتابہ لگ نہیں ہے شاگرد نال لے لے اے مو مدینہ کر کے ترپیہ اے اس دور دے بات ہے جس دور اچھ مامور رشید نے میرے اٹھوے مامنوں مدینہ تو نشہ پر گلایا وزارت دا بھی عوضہ دیتا بیٹی درشتہ بھی دیتا اے وادشان دی پرانی عادت ہے سیدان دی ہمدردی لہن واسطے دنیا دے عوضے بھی دین دے لینے دنیا درشتے بھی دین دے لینے اے سافر کی تی مامور رشید نے بیٹی درشتہ بھی دینا وزارت بھی دینا تدبر امامت توحید مزاج شہزادہ قبول فرمایا فرمایا ٹھیک شاہی پروٹوکول فوجان دے دستے چھ میرے اٹھوے مامنوں مدینہ لے کے نشہ پر دستہ جا رہے ہیں رستے چھ جنگل آ گیا اس سے رستے چھ پڑاؤ میرے اٹھوے مامن دا بھی اسداریہ دا لی میرے مامن دی منزل نشہ پر ای دی منزل مدینہ بات سمجھا رہی جو اسے جنگلیج کیمپ اسوی لالیا میرے امام دا بھی کیمپنگ راب دے سناٹیکس دور آواز جاندہ ہے اسداریہ اپنے خیمیج سنیاں کھوڑیاں دیاں گھنٹیاں دیاں آوازاں ہنہناں دی آواز گلنہ روشنی ہی ہے اس پاسے شاہگیر دنوں نے پتہ کرنے لگ دائیتے ہو کافلہ پڑاؤ کی تے داریہ دا شاہگیر تردہ تردہ آیا ویکیا جنگلیج منگل ارشان دیشہ ازادے دنیت جنت پڑھائی شمادان روشن نے فوجان لڑکھ روٹیاں نے درمیان نورانی خیمے اس خیمے دے بعد ایک میرے امام دا چہیتہ نوکر شیعہ پارہ دے رہے جس طرح نکھا جا ابو سلط اربی نگی تلوار لگو سکے خبردار کونے رک جاؤ اسا کہ جی مہروانی میں کو ڈاکو چور میں کزاک نہیں میں بھی مسافرہ اسیویں تھے نالے کیام کیتے ہیں یہ کونے بادشاہ یہ دے جہو جلال نال کیتے جا رہے ہیں داؤ کے آلے تھکاوٹ اپنی جگہ گرمی اپنی جگہ اہلِ بہدی مودد اپنی جگہ مومن ملنگ شیعہ فیتھ لگے اپنے امام کے طرف نہیں ابو سلط کروں ادارید شگل پر پڑھ دے کون بادشاہ نے سینہ چوڑا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکِ ولایتہ اٹھمہ والی صدقے 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 چرخِ امام مدہ اٹھمہ چند کیا بات ہے تائید فرمانا بھئی بہت 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 demands جگہ ملکِ ولایتہ اٹھمہ والی چرخِ امام مدہ اٹھمہ چند آل نبی اولاد علی خاندان رسالت دا چشم و چراغ بنو حاشم دے متحدہ چند صدقے امان دستار ولایت و رسالت دا مالک نام علی لقب رضائے شہنشاہ مدینی وارے نیشاہ پور جا رہے ہیں اُس ہے کہ جی ٹھیک ٹھیک اُٹھوئی واپس ہے خیمے جا کے اپنے استعاد دار یہ نوہ دے سرکار جد وال جا رہے ہیں اُس لمحہ چوڑا تارف القباد دستے نے ترہوے قامدین گلہ میں پکا کے لیا ہے ہیوی سید ہیوی مدینے دا ہیوی نسل رسول اُس اگر کتاب بان چاہوی دنہ مناظرہ کرو سفر مگ گئے پینڈے مگ گئے آدھرات اگے آدھرات پچھے جیڑے توحید منوانا ہے اے آئے ہی معرفت خدا واسدے پھر ایروی چیک پوست دے ابا سلط ایروی ہے ہاں بھئی کون اُنہا کھا جی بادشاہ لو ملنا ہے وڈیاں دیں نوکر وڈے ہن دیں ایروی یا دیں اینجے مو چاکے ملنا تھی اپوائنٹمنٹ لئی کو نہیں اجازت مالکہ کو لئی نہیں اطلاع دیتی نہیں میرے بادشاہ روز و نیازی گلنا جاری نہیں قسمی و تحلیل مشغولے شب پڑھنگے فجر پڑھنگے پھر میں جا کے قدمین تے بوسہ دیکھیں توڑی درخواست پیش کرنگا مزاج امامت اگر ناغواز نہ گزریا اگر مرضی توحید مالک نے اجازت دیتی تو پھر تسیہ آ سکتے جناب دی توجہ اداریا حیرانوں کیا دے جی ہے نا مدینہ دے جی سید نے فرمائے ہاں اولاد رسول نے ایرویہ دے ہاں اس رکھے پھر دسہ نہ لیں میں نے غلط دسہ ہے اس نے کہا سیدہ دی نشانی ہے آل رسول لے دروازے تھے چوی گھنٹے ہیں جو جڑے بیڑے جاؤ سوالی تھے دروازہ بند نہیں کرتے رو پیانا جے ٹیم ہی نہیں اجازت منگاں گے ایک گلنبار اوریہ نے کائنات دیا نبزہ تے حق رکھ کے ٹورنالا رضا اندر خیمے عصمت اج بیٹھ کے اچھا بول کے آدھے نے ابا سلط آون دے میں دے انتظار اج بیٹھا خد کے بارے خد کے بارے بہت شکریہ ان پروٹوکول نہ لے کے جا رہے ہیں مالکان دے اجازت آگئے دروازہ پڑھ دا جا رہے ہیں انما یورید اللہ دیائد پڑھ کے خیمے امام دا پڑھ دا ہٹایا آدھے آو جی آو جی اس دار یہ پہلا قدم دہلی سے خیمے امام دے اندر رکھے ہیں رو بو تب دبا اتنائی فجہ اللہ ایچے ردہ نور اتنائی اسے پہلے قدم دے بیٹھ گیا ہوئے ہیں جو میں شاگرد اصلا دے سامنے باندھا ہے مالک دے سامنے نوکر باندھا ہے ریت سردار دے سامنے باندھا ہے اتھے سرنیمہ کر کے خلق عظیم دا مالک رضا کائنات میں خلاقیات و عدبیات سکھانا لگ رانا مسکرہ کے فرمے دینے تسہیت پانی پہ باندھا مسافرہ زادہ رہا میں دیا اوہ سکھانا جی مہربانی فرمائے تیری غرض میں بیان کریں یا تم کریں جی میں نے موقع دیوں فرمائے ہاں بول اوہ سکھانا جی میں جاتو اڈیا لی رہا شرف ملاقات ہے تھی ہو گئی خدا ہے فرمائے دینے اوہ سکھانا جی وجود تحی توحید دلیل چاہی دینے میں متلاشی حق ہوں لیکن میرے یہ دو شرط ہیں میں اللہ مننا جانا کتاب دی روایت چمی نہیں قرآن دی آیت چمی نہیں کتاب دی روایت چمی نہیں مننا گا خدا تُسی اے کتاب خواہ ہے میرے واسطے نہیں اہم قرآن دی آیت چمی نہیں مننا چاندہ کیوں میں اجے خدا دا من کروں میں اوہ دے قرآن نو بھی نہیں من گا کی میں من نہیں ہو سکے جی کتاب اقل چمی ایس بک کی چمی انثابت کرو اللہ ہے معقولات نال اقلی دلائل دیو فرمین نے اسی آئے ہی توحید منوانا قل مناس علا قدر اقول ہم فرزند زہرہ اس دی کپیسٹی بے کی میار اقل اس دا ظرف کتنے ہیں اس ظرف نجج کر کے میرے امام نے شروع کی تے توحید منوانا اس حقہ جی میرے شعور دے مطابق میں دلیل دیو فرمین نے ٹھیک ہے ابا صلح جی شہنشاہ کھان پین دے سمانج کس کو انڈا پہ ہے آئے ہائے توحید منوانا چاہتا ہے آئے ہی خدا منوانا جی شہنشاہ پہ فرمین لیا مالک آگیا فرمین دے داریہ دے حد تے رکھ دے ابا صلح انڈا رکھ دے فرمین دے نا ہانداریہ تیرے حد تے کیے ادھا جی بیزت تُدیک مرغدان دے فرمین کسے پاسو رستہ ونڈو کھڑ کی دروازت نہیں اس آگے جی چون پاسو ائر ٹائٹ کلا نما بند کم رہے کوئی دروازہ رستہ کھڑ کی ونڈو نہیں فرمین ما فیہا اس انڈے دے وچ کی ہے ادھا جی ما اللونان دو رنگ دے پانی ابیزن واسفرن ایک سفید رنگ دے پانی ایک زرد رنگ دے پانی فرمین دے نے اس انڈے دے درمیان کوئی پارٹیشن کوئی دیوار کوئی پردہ تے نہیں ادھا جی نہیں توحید منوان آئے آئے ہی خدا منوان انہ دا کم ہی معرفت تے توحید بھئی توڑے کو کم ہے ضروری گل پر کر دے مقاو تُسری گل کرو گے میرا پھر پچھے دیان جائے گا ضروری کام میں کر لو یا علی کوئی امرجنسی یہ کر لو گل باہر چلے جو بیٹا تسبیدہ دھوگا ٹوٹے تو پھر دانے کھیلے جانے گا زاکری کی تسبید کٹ آف ہوئے گی میں بکھر جانا پھر لوگ کتھے پہنچیں پھر میں نے واپس آدھے دیسے it's totally wrong اللہ بشری تقاضے نے کوئی پرابلم میں کوئی بات نہیں باہر چلے جاؤں فرمیدین نے دو رنگ دا پانی سفید زرد درمیان کوئی دیوار تے نہیں ہنٹے دے center نہیں کوئی partition کوئی پردہ جی نہیں فرمیدین داریہ تیرا sense تیرا عقل تیرا شعور سمجھے گا کہ سفیدی ہوتے ہر رنگ غالب چھتی چاہتے رہے چھتی چاہتے رہے ادھو تے جیڑا رنگ روڑ بے اسے رنگی چھنگی جائے گی صرف رنگ لو اس سفید صرف ہو جائے گی سیاہ رنگ لو اس سفید نہیں سیاہ ہو جائے گی سبز رنگ لو یعنی سفیدی بھی ہر رنگ قبول کرن دی تاثیر جیڑا رنگ انہوں ٹچ کرے گا اسے رنگی چھنگیا جائے گی فرمیدین داریہ تیرا ذین قبول کرتا ہے کہ اس سفیدیوں تے ہر رنگ غالب ہے آدھا جی اے میں مننا فرمیدین تو آپ اقرار کر چکے ہیں بند کم رہے ہیں درمیانی پارٹیشن کوئی نہیں دو رنگ دا پانی کٹھا رنگ ہے یہ جدن انڈا توڑو زردی علیدہ نکل دیئے سفیدی علیدہ نکل دیئے یہ زردیوں تے سفیدی غالب کیوں نہیں ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی کیوں اس سارا پانی زرد ہو جانا چاہیے سفیدی اتے زردی غالب پانی چاہیے لیکن زردی علیدہ نکل دی سفیدی علیدہ جبکہ تو اقرار کر چکے ہیں کہ سفیدی اتے ہر رنگ غالب ہے اچھے جیڑے نہیں سمجھائی گھر جا کے پانی گلاس دل ہے کہ ادھے بچ زرد رنگ پانا ہے پھر بار کرنا ہے زرد علیدہ نکلے پانی دا رنگ علیدہ نکلے پھر آنے شاہ غلط پڑ گیا تیجھ ایک سیکنڈ ڈیچ مکس آپ ہو جائے سارا زرد ہو جائے گا ایت امام سمجھا رہے ہیں بھئی بند کمرہ ہے درمیانی پردہ نہیں زردی علیدہ سفیدی علیدہ ایک کمری زردی زردی کیوں ہوئے سفیدی سفیدی کیوں ہوئے اس سفیدی ہوتے زردی غالب کیوں نہیں آنے متھا پھڑ کے بھائی اس نے کہا اے دلیل میں نائی تقدیتی کسی نہیں مہربانی مہربانی فرمایا آج یہ تو سنن نہیں سنن فرمایا کمٹس دے اپنی رائے دے تیرا عقل کی یاد ہے توکہ کتاب عقل ہی چھو تیرا ذہن کی یاد ہے اوزہ کے بادشاہ میں نا سمجھے آمدی بھائی بند کمریج دو رنگ دا پانی سفیدی علیدہ زردی علیدہ کوئی طاقت ہے فرمایا دیں بس اجڑی کوئی طاقت ہے او میرا اللہ آئے آئے اجڑی کوئی طاقت ہے آخر تاک سارے تائید اجڑا بہت شکریہ بہت شکریہ اجڑا تیرا ذہن آدھن جی کوئی تے ہے او فرما جیڑا کوئی ذہن چامدھن اوہ اللہ اوہ ساکھیا جی ویسے نا تھوڑا تھوڑا میں نے کوئی سمجھ آمد کوئی ہے فرمایا اوہ یہ جیڑا نظر بھی نہیں آمدہ بند کمرے دے اندر برک بھی کر رہے ہیں اجڑی طاقت نظر نہیں آمدی اس طاقت دا نام خدا ہے اوہ ساکھیا جی ویسے یہ تھوڑا تھوڑا میں مان گیا یہ کلمہ میں نہیں یہ پڑھنا فرمایا میں یہ پڑھانا میں نہیں زبار جی میری گفتگو دا خوب سر جمعہ نبض ویکھے گا حکیم زاکر چیرہ ویکھے گا تو سی ترکھڑی لے کے بیٹھ دے ہو کتنا بزر ہے ماف کرنا آج میں بھی ترکھڑی چاہیے جی ایک دن تھے میرا بھی حق ہے میں بیکھاں کون کتے بیٹھے ناراض نہیں ہونا ماف کرنا اللہ اکبر امام فرما رہے ہیں اجی میں میں نہیں پڑھانا کلمہ میری فقہ اچھا ہے پہلے دلیلیں پھر اقراریں پہلے تحقیقیں پھر تسلیلیں میرے دینی جبر نہیں پہلے سوال کر ہزار کر سوہ کر میرے کو دلیل ہے پھر کلمہ پڑی فرمائیں میرے نانے دی شریعتی پہلے سوچی دے پھر پڑی دے پڑھ کے نہیں کچھ ہی دہ ہنکتے جائز ہیں احسان احسان بھائی احسان شکریہ 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 نہ صدقے اللہ یا بسول اللہ فرمائیں یہ نہیں پڑھا نا یہ پھر سوچ پھر تحقیق کر پھر سوال کر یہ لیں تو سلی ہوگی پھر پڑی پڑھ کے نہ پھر پچھیں احسان 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 تو سلی یہ میں کونی توڑے نال ٹور پوں گا کوئی سوالات نہیں میرے فرمائے ہاں احسان 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 لنگر پانی فرمائے جہان میرا کھا رہے ہیں تم ہی پھالا مہربانی مہربانی بھائی ایک پھر امام دے نال نیشہ پور پھر رستے سوال کر رہے ہیں اے کی میں او جگہ کی میں جتے ایک دفعہ سورے چمکے ہیں او جان مار کے رہے جگہ مغیر ماں باپ دے دنیا مختلی سوال کردہ کردہ نیشہ پور قریب آگیا آخری منزل نیشہ پور میرے ماں فرمایا گرمی بہتے جانوار تھک جانگے او سامنے درخت نظر آرہی ہے بوڑ دا بوڑ سمجھے میں انگلینڈ پہ پڑھنا برگت بوڑ بوڑا بڑا لمبا درہ بہت چھوڑا بڑا گھنہ سا آیا فرمندر اوزی تھلے تھوڑا سٹے کرو کیام کرو دوپیردہ لنگر کرو تھوڑا رام کرو دو تین گھنٹے دے واد گرمی دی شدت سور دیابو تا ختم ہوئے گی پھر اگلی منگل اس نیشہ پور بحکم امام دسترخان امام بچھایا گیا جیڑا اج تک بچھے ہر خاص ہو آم میرے امام دا لنگر کارے لنگر کار کے میرے امام فرمایا بھئی سہارے لیٹ جو دس پندرہ منٹ شام دا کھانا کھا کے میرے بادشاہ دیتے بچ آخری لکمہ رات دے کھانے دا موچے چل پو چالی قدم کم مزقا بات پرو دو پیر دا کھانا آخری لکمہ موچے ہوئے لیٹ جو دس پندرہ منٹ اس دے حکمن طبن بہت فائدنے فائدنے سیتی انسانیت میرے امام دیا کہ پھر طریقہ دس ہے میرے امام نے چت لیٹ کے پیر سی دے کھبے پیر اٹھے سجاین کر کے دس پندرہ منٹ لیٹتے ہیں سارے لیٹے نے امام بھی داریہ بھی بوڑ دے درخت دے تھلے اس لیٹے لیٹے ہوتا ہوں بڑی ہیں لمبیاں شاہ خان بڑے گھنے پتے چوڑے چوڑے پتے نال پھل لگ گیا ہے چھوٹا چھوٹا بوڑ ہوتے انگور ہوتے گولہ ہمیں صدقے ہوں گولہ ٹھیک ہو گولہ لگی ہیں عویق رہداریہ بہت بڑے درخت چھوٹے چھوٹی ہیں گولہ پائن ساتھ منٹ بعد پاسہ مارے پاسہ پر دیا اوپ تھے سامنے والے لگی ہوئے ہنوانے دی والے چھوٹی ایڈا ہنوانے اٹھ کے بیٹھ دیا پھر بے کیا ہو والے چھوٹی درخت بڑھنا گول چھوٹی اٹھے آتے دوڑ دایا قدمین تی حطرہ کیا دے بادشاہ جاغ دے وہ فرمایا اسی نہیں سوندے صدقے آئے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے صدقے اللہ کو انہیز نہیں اگرانا اسی تائید فرما بھائی حیدری وَبِ وَجُودِهِ وَجِرَةُ تُسِعَدَنُو عَدَل عَدَل شَعَدَلْ کو نہیں نعوذ بِاللہ فرمایا لَمِن پَنَا دے کیا کیا ہو سکے جی نہ کوئی عَدَل شَعَدَلْ نہیں فرزندِ ذارہ موسکر آکے دیں کیوں یہ دلیل ہے تیرے کو اوہ زکے جی بیکھو عدالتا فر لندیا اینی چیتا ریا گول کی تھی لانی تھی ہندوانا کی تھی لانی آئے آئے کیا اکھنا چاہنا اس حق ہے جے عادل حساب قدر جسا جے ڈا قاد اوڈ ڈا ہی لاد گول ہونے چاہی دی اس والنا ہندوانا چاہی دے اس بوڑنا درخت بنا لگ ایڈا بڑا بنا سڑے فال لان دی بری سوان اللہ عدالتا پیان دی ہندوانا ایتی ہونے چاہی دے فرزندِ زہرہ موسکر آئے لیٹے لیٹے زہرہ دے بیٹے موسکر آکے ٹانیا شاقہ نو بیخ دے افریہ چاہی مام موسکر آئے دینے جیدی ہر زیروت اطاعت واجب ہو آئے میں سب جئے صرف میرے امام بکھ ہے بولے نہیں چونکہ اطاعت امام اچھے ریت امام دی پرندہ بھی جس طرح نبی کائنات دی ہر زیروت نبی ہے او دا نائے بھی کائنات دی ہر زیروت نائے میرے امام انکر کے بکھ ہے او پرندہ اولے ہے این اسٹانی دو تیا بیٹھے جتھے تھلے داریا پیدای ہے صحیح آدھر شادل کو میرے کیڑیاں دالتا اپنی نرم و نازف چون جنال اس گول دروڑی گول اجی میت دا وجود بھی نہیں اجی جومیٹری اجادی نہیں ہوئی اجی ساویی دا تصبر بھی نہیں این ڈگری درہ کے اسو تو گول چھڑی او گول ڈگ دی سرس سدھی داریہ دے نکھتے ٹک کر کے لگ اٹھے بھئی لگی گول تے اٹھے آئے بھجد آیا امام دے قدمہ دے کلمہ پڑھاؤ ہے بھی یہ آدل بھی کلمہ پڑھا ہے ایک کو گول لگی اٹھے سارا کلمہ پڑھ گئے ہیں او سا کیا تیرے تم صدقے تیرے امام تم سمجھا دو صدقے شکر آج کلمہ پڑھا ہے آئے مہربانی 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 ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اے آئے ہی خدا منوان انہا دی ڈیوٹی ہی معرفت تو ہی اس دنیا تے آئے ہی اللہ منوان چلو ایک جملہ جلدی ادنال میں وہ میرے سینج کھڑ کرے کلے دنہ کاموس علاقے دنہ فیبر انتالی دن گزر گئے نے مہربان تروری میں خیبر نہیں پڑھ دی میں ایک بچوں اپنے موضوع دی گل پڑھ دی آخری دن میرے مولا متقیان آئے نے اس دی بہت لمبی چوڑی فصیل آئی دیوار آئی کلے دچوں پاسے اتھے گھوڑا باج سکتا آئی اس دیوار اس دیوار نو اکو مین دروازہ آئی جنو دروازہ خیبر آکھا گیا اتھے دو تاک میں لکڑی دے بڑھیں اگر کھول دینے تچالی بندہ رال کے ایک تاک نو ہٹان دیا بند کر اتنا وزنی دروازہ مولا متقیان نو بولایا گیا بولانا لے بولایا آن علا آگیا میرے امام نے انگوشن سوابہ نال این یہ کشارہ کیتا او جنو چالی بندہ ایک تاک نو کھول گئی یا دللائی ہاتھ دی ایک انگوش اوڑے آپ پتہ نہیں کدھر گیا تھلے آئے گوئے یہ یہودی پہ ویدے میں دروازہ پٹیندہ گیا اسلامی فوج بہادر جہان سا وڑکی لے وچ گئے سونوں نے رجتے رکھے آئے جناب فقیر امیر اونڈاگ پہ بندیاں دے گھار کو شالیاں قسم خدا پاک دی فرنٹ تے امران دا پتر لڑ دائی راتی سارے گھار بے کیا دین اس ہی فتح کر گیا یعنی اے گولڈن سکیا نال کھیڑے نے فتح ہے پر دے بعد مدینہ دے مسلمانہ دے بچے اس دوری جس دوری جس بچے بندیاں نہ کھیڑ دے آئے مسلمانہ دے بچے جس سونے دے بندیاں نہ کھیڑ دے رج ہو گیا کیلہ فتح ہو گیا بارالو چالیس یہودی پہ انہوں نے کہا ہے کی کیتا ہے یہ ویکھانی جس دے بند ہے بندہ نہیں ہے انہوں نے کہا وچوں اللہ معاف کرما میں اگے بھی گزارش کیتی ہے سوشل میڈیا ٹینجرس ہے ایک کلپ کٹ کے میرے کھاتے نہیں پانے یہ یہودی پہ آ دینے اے وچوں اللہ اہدی طاقت بندے جھوندی نہیں انگلی ہکلا یہ اوڑا کیارچ ہے میرے مولا امام متقین این یہ نارمہ روٹین فتح کر کے اپنے خیمے چاہ کے میں کہ چاڑی یہودی طورے نہ کھے اللہ آو ادھا سجیدہ کریے ہونو ہون تو پہلے جانا نالا علی ادھا چاڑی یہودی طورے ہیں ادھا فرمایا کمبر چل دی جلدی کھانا لیا کھانا کھانا آ گیا کیسا ہمیں دے اکڑا ہی گوشت آیا خوشک جو دی سکی روٹی مٹی دے پیالے چپانے ادھا کمبر لیا کے رکھے علی یدلائی حتھا نال جو دی روٹی دا ٹکڑا چاہے خودر بندے آ گئے مولا اے تھی روٹی پڑی کھانا آ رام ناو انہیں ادھا باری مجمع کتھ ہمیں لے گا علی توڑ رہے نے اس جو دی خوشک روٹی نو ٹوٹنی رہا مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی ایک باری دو باری اوپندے بہرے نہیں اجڑے اللہ منن آئے اناپناپنے منوایا انہوں منوایا فرما کمبر قدر دی اوزاقہ جی توڑی مرغوب غزہ آئے بادشاہ تُسی فرمان دے ہو جڑی سکی ہوئے جاؤں دی ہوئے میں نوڑی پسان دے وہ ہفتہ ڈیڑ پہلا پکائی آئی کھو فرمایا سخت بڑی ہے اچھا انہوں نا پانی دی پیالے چھ رکھیں تھوڑی نرم ہوئے پھر توڑا گے ہاں بھائی تُسی گل کرو انہوں نے کہے تُسی کرو اسی کر لئی تُسی کھاؤ اُسی کر لئی اُٹھو اے کون ہی جائے دو دو چار چار دست دست کر کے باہر نکلنے شروع ہوئے انہوں نے کہا اللہ اِشَاللہ بولی ٹوٹ دی روٹی نہیں پہی کتے لے جائے گا دعو کیا رہ داد کلیجہ زخمی ہوئے گا شاہدہ میڈی محنت کی تھی بندے بول سکتے ہیں بولے کیوں نہیں ستویں قدمتے یہودی گینے حسین دے بابے روٹی پہ اللہ سہر تیرا کے پیشانی ولایت سجدہ تحید اچھرا کیا دن لہے میرا اللہ انگواہ رہی علی اپنا کھٹا کھٹا کے تین منوارے آئے 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 مرسکے بھائی مرسکے بھائی مرسکے بھائی اللہ اللہ تکبیر اللہ اللہ رسال مرسکے بھائی مرسکے بھائی مرسکے بھائی لپاگ یا حسین مرسکے بھائی مرسکے بھائی مرسکے بھائی میرا اللہ گواہ رہی کتھے ید اللہ ہاتھ کتھے جوندی روٹی تیری قسمیں تیری توحید واسطے میں اپنا گھٹا گھٹا کے تین منوارے اے آئے خدا منوارے اینہ دی دیوٹی خدا منوارے ایک اتر لاشان شبیر دا سیدہ صرف بقائے توحید واسطے اکبر جے سونے پتر دی لاشان حسین سیدہ دی تی سواست دی دنیا پتر لگے دا سونے پتر مرا کے جنہوں جھکدہ کوئی تے ہے نا یا خدا منوارے توحید منواندے منواندے پتر بھی علی دے رول گئے دہیاں میں علی دیا رول گئے جنہ جہلا توں بندیاں توں انسان بڑھائے انسان نہ مسلمان بڑھائے مسلمان نہ نہ سہوے ایمان بڑھائے شرابیاں نو نمازی بڑھا دیتا ڈاکوان زکاة دینا بڑھا دیتا زندہ دہیاں درگور کر رہلا بیٹی دی عزت دست دیتی نانے دے دین ناروش ناس کر دیتا جہنمین جنت لے گئے انہیں مسلمان کلمہ پڑھ کے اسے نبی دیا دی اور مار دی انہیں جرم صرف اتنا کہ خدا اور خدا دے قانون دے محافظ بن کے آتے لاش پیود کوفے دیاں گلیاں پیر رول دی سر پیود کوفے تند پیر کلمہ تھی چھوڑے جیرے دو گواہ بن کے پترائے مسلمان انہیں قید کر چودہ سال بغداد قیدیدہ چودہ سال ایک مومن پہ انہیں نال ملن گیا حرون پلیت میں منت منی آئی میں قیدی انہوں کھانا حت نال کھوانا انہوں نہیں بتائیشی ہے تقییہ تند مقصد امام نال ملقات جدن آخری پنجرے دے قریب آیا حیران ہو گیا مولا تیتے ہیں نہیں کوئی نہیں چادر ویچ حرکت محسوس ہے فرمائے اتھے ہی آجو حیران ہو گیا فرزند زہرہ فرمائے ہاں موسیٰ بنی جا فرمائے فرمائے اچھا نہ روئی تیری خبر ہو جائے گی اتھے بیٹھ میں تیرے واسطے دعا کرا تن پتہ لگے مسلم دے بچے کتنے اکھے آنے چودہ سال دا قیدی مومن اپنے پیاد تیرے واسطے دعا کرا جی مولا کرو فرمائے جا میری دعائی انشاءاللہ کسے مسلمان دا قیدی مولا میں سمجھا نہیں فرمائے میری کانڈالے پاس پنجھلے چود پاس سے آ اے مومن ادھے میں دوسرے پاس سے گیا میں بیکھیں رضا دے بابیدی کڑ دیا ہڑیاں نظر آنے ادھے میں تڑپ گیا مولا ایکیو ہے فرمائے فجر دا سجدہ مخدہ پھر زہر دے باب دوسرے فرمائے دن میری دعائی انشاءاللہ زندگی کسے مسلمان دا قیدی مولا مسلمان دے قید چاہ گئے مسلم دے دو یتین ایک ست سال دا ایک پنج سال وکھرے وکھرے زندان جنب بند کر جیل دا نگران مشکور مومن ایشیع انہوں نہیں پتائیں سادا دے بچے راتی پکڑ کے لینے بادشاہ کھا بکھرے تالے کھولے فوجی اندر کی تالے لا دی نہ کسے کھانا دیتا نہ کسے پانی دیتا اتی راتی یہ دی بیوی بیٹی ہیں مومن مشیع یہ دی بیوی نخواب آیا تڑب کے اٹھیا دی جا کوئی بچے قید کیتے نہیں دو بچے قید کیتے کھانا دیتا ہی ہدا بھول گیا پانی پلکل نہیں معمول کہتی مجرم نے کل دے دیانگے اپنے بال نوچن دا پی یہ مشکور سڑے تے جنت حرام ہو چکی کیوں کہتے کوئی پتہ نہیں کون قسم جوال میں نہیں پتہ رن نہیں تی روک رکی جوڑی امیر مسلم دے بطر میں پوچی دی لاش مسلمان رس پاک پھر یہ گلی پھر آ رہے حرام تی تی کس دس ہے کہ ہونے نبی دی بیٹی میری خواب بچائی تی میں روک ادی رہا نہ کرے پانی تی بیوان اے پھر دوڑے چراغ لینکی چاہ بین دے کولے نے جا پانی دے چاہ کے وڈے دے زندان دے در کھولے اس ہاں دے میں زندان دے داخل ہو یہاں درے مسلمان دے ظلمت بچہ جی میں اندر جان بچہ سیم در کے کم دے کونی لگ کھلو گے اے میں پک ہو گیا میں کہ سید ہوں جی مار یا چھوڑ ہانت میں سید اے نہیں درو نہیں میں من دے میرا سنی بھائی تاریخ بن دی اس جی لے اکھر میں من دے آنا ٹھڑڑا صاحب ہر کے غازی دے بنے آدھ کیوں من دے ہو حیاء کرو کلمہ مسادہ پڑ دے ظلم مسادہ زندہ دے مار دے اتبان کیا دے نہیں نہیں میں شیعان علی شیعان علی دے نام شیعان مومن آدھ آدھ بچہ مطمئن آدھ بسم اللہ پانی لو رن پانی نو آدھ 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 مر گئے کون آدھ اپنے وہاں سے نہیں منگ دے میرے چھوٹا کہہ دے سار دن منگ دے پانی پلا بھائی کوئی واصل تھوڑا جب پانی مل میں نہیں مل دا مر گئے مر 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 لاش نال ملاقات کرا کتھ کہہ دے نال علی کو ٹھڑی بل کل دی میری دیوارے کے اس چھوٹے دی کہہ دا دروازہ کھولے جڑا بغیر ماندی جولی دی قدی نائی سکھا لاہور علی مل سین شہزادہ میٹی آتے سر چاہ کے جولی رکھ دائیں بیراد مون چمد دائیں پیر مل دائیں تلی بوس دائیں جاگ نا بابا شہید ہو گیا تو ہی میری سندھ چھوڑ پتہ ہی اممہ تیرے بارے کتنی میری مل تا کی چھوٹے پتران دی جاؤ چھڑا صاحب ہر کے ایک طریقہ ہے جاگ سکت مشکورہ دائیں تُسی حکم کرو میں سب کچھ کر رہا فرمائے جی میں تُو مومن شہی ہے اس کو فیج کوئی مومن عورت بھی ہے میری بیوی توٹی کنیز منن علی الحمدللہ میرے گھروں مومن رو کے پھر بازار باندھنے وے کھڑا لکھوئے نہیں ان پر کا بوا جلدی زندہ نجدیا مطط اگر سمدھائی ماں دیا کھ جاگ رہی بھلا آؤ سنو مخت میرے پھر بچ پہ آدھ رات پی دوڑ دا 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 آیا گھر بیوی نلو آدھ میرے آمد تو پہل لے میری بیوی تیار تو کھتے چلیئے عدیج آگلہ کھلے آج بیوی رو رہ جلدی کری ہمتے بچ دا ہو جائے سیدہ راضی ہو جائے ایک ٹورن لگے بیوی تیر بچی خود ٹوری دامن پکڑ بابا سن بھی لہن چل کیوں فرما ہو صرف ہے ام دیا کے نہ جاگے بابا سی بینا بڑھ کے کوشش کھ پھر سارا خاندان دیاں بیوی مشکور توڑے واسطے جو لے ہیں میری بیٹیاں پرددار سیزادیاں مہاوہ بینا تسی سمجھ میں یہ توڑے متعلق ہے جتیاں نہ پیرو لائیں یعنے قدمہ دی آہت نال کوئی مسلمان نہ جاگے پنج قدم کوٹھڑی دور رہ گئی بیوی مشکور آدھ عید وچ قید نہیں دامن پکڑ کیا دی پہلے میں ویسا تو باہر روکھ جا کے کیا کرنا ہے تو پیون اتنی نگل نگل پتہ میں پہلے منجر دے میں ویخ یتیم ماما دے وغیر مٹی سمجھ آف اللہ اکبر بیوی دو دیا مٹی تے حط رکی یابن زہرہ میرا سلام بغیر اتو محمد جواب دیتا جی میرا بھی سلام شہزاد میں نے بلایا میرے کیوں نہیں ویخ دے فرما امم منہ کی تے غیر مار 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 نہیں کی فرما آگ لاما میں اپنے بر کے لو میں تو اڈی نو کرا رہی ہا میں تو اڈی کنیزہ حکم کرو بادشاہ میں نے کیوں بلا ہے فرما حکم وسدے کر دے لیں کہہ دی دیکھے دے حکم جہ آگئی ہیں تو منت اتنی جہ میں سکی ماما ستے پھترن جگہ دیا میں نے کس طریقے ماں بن کے بھیرا جگہ دے کم بھی یہ آگ یہ میں غازی دی بہن دی جگہ تے میں مرشد زادی دی جگہ تے ماں کی میں بڑھا فرما دے نے کوشش فرمائے میرا حکم بڑھا ہے عدب نہیں بڑھا تو بڑھ ماں جی میں ماما کر دیا لوں جگہ کم بھتے حط بن کیا دی جی میں مام بڑھ نا تے شہزاد پھر بھیرا تو تُس پر ہٹ جو داؤ کے آلے محمد پیچھے اٹھے محمد بسم اللہ پڑھ کے بیٹھئے انما یرید اللہ دی آئیت بھی پڑھ دیا یہ رقید یتیم دس ہر جا کے جو نیچ رکھ لے پرددار میری مام آلے سبیم پتران آل پیار کر دیا موت مور کے پیلا وین کر گیا دی جا 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 آل 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 مل آل 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 کوشش کریں آج لاہور آل مل کا سیندہ آخر پرس جا جا مل آل پرد سن مام مل آل آئی دو این ہوئی نے بچے آکھ نہیں کھولے وڈی دھی آدی امم میں جگا و جگا آباد سج فا سے مشکوم دن ہی بے گئے گئے عبر ہیم سی دا سج ہدھ پکڑ کے بچی جو دیچ رکھے بوسہ دے کہ پیادی جا آدم بی بھنی پہن بلان آئی بیکی میں منہ تُو علاقہ تیرے تُو لاہور دی شدادی دیر آئے تیری آئے نہ مکلے ہو نہیں سکتا تُو شئی ترے وین دعو کیا لیا بچے آخ نہیں کھولی نکی دی مشروع دی اللہ کسی نہ جگہ ہو حم میں جگہ جگہ کی میں جگہ نے مام آدھی سران دی میں تھی یا مشروع دی نکی دی ابراہیم دی پیران پاس میں تھی ہے پیران دی پی آیا ابراہیم نہ سج پیر چا دی ہے پیران دی تلیا مومن بچی سارا نال جو چم کے پی آدھی اے جا برنکی بھین اگی دام آدھ آدھ دان ای نمی نگر نا سام وے مہ آدھ بھائی 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 میں سرکی آدھ 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 اللہ تیرے بچیا دے جدگی آدھ اللہ تیرے یدی نصیب اچھ آدھ سیند یقی مانو ان بھائی کھلیا کار کے روڑ آدھ دو پڑے پترہ دے دو خرد نہ روڑ میرے یقین میری شہزاد دی لا حور آدھ پترہ دی مقان گر در در آئے اللہ میرا سنی بھائی میں سید تندہ دے رہی تین ہون رون ناو تین لگ دائش یا دو نمر کر دین غلط کر دین تماش حال آیا میں تندہ دین آج رات گھر سمیں صبح تیری دین نو دن چھولی پہن ست سال بچ ہوئے بچے نو جدن ماں جگہن دیئے بچے گوڑی نیندر سوندے نے ماں بڑا کوشش کر دیئے بچے اندھی آنکھ نہیں کھول دیئے کال تین رون آسی جد آنس مان نو اکھی جڑی پتر جگہ رہی جاگ بچے کوئی ہوش نہیں دیئے ہاں کھلائے ہوتھے جا پہر لائے ہوتھے جا بچے جی گوڑی نیندر سمدے جلے زیادہ ماں جگہ بچے اندھی فطر دو دیئے اکھا باندھ دو دیئے سوکے سوکے ماما دے گل لگ رہے میں نمی بردی سمی ماما دے گنا دے بی عبراہیم دے اکھا باندھ رہی اندھ مام نمی نمی دے صدقے 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 میں صدقے کرلاؤ کرلاؤ سعیدان دے یتیمان کرلاؤ بھائی میں صدقے ہوں اللہ پڑا ماتم قبول کریں کہ بلکمی صاحب استاد موت رم مال سیت نال زندی دراز کریں مدر سے پڑ دیا فرمان میں امام دا پڑے جس مومن شیعہ دی کوئی دعا جلدی قبول نہ پیوم دی یو فرمین دے فجر دی نماز پڑھ کے مسلط بے کے سیند دے اندھ دو جتی مہدی کہانی دے نجرہ کے رو کے اللہ مواسطہ دے اللہ قدی رات نہیں کر رہا اپڑی 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 دو اپڑی دو دھولی جل رکھو مت دے بعد ماں دو این کنہ دے پی اکھا کھولی آنے پھرا دے اللہ کیا دے میری ماں نہیں اممہ دی ساتھ دے جادر رہنی اے میریا بھیڑا نہیں بھیڑا نیا کنہ چھ دے بھر نا دے وردہ رو گیا دے جگہ وردہ بہار نے بڑھائے ہوئے ماں دور رہ گئی جاگ بی بھرا بڑے نے سینے نال لائے مت تھا چم کیا دے انج نہ کی تا کیا کوئی نیوز آنے رہے آزی کلے رہ گئے بابا مارا گیا اممہ دور بھیڑا دور ماں میں دور تُو میرا سہار پاکو گیا اس میرا بھیڑا زندہ نکے نہ دے چل تو اپنی کوٹھڑی وردہ آپ اپنی کوٹھڑی چاہ کے مشکور مدد تالی لہ دے کیوں میرا بادشاہ میری نوکری قبول کرو میرے آ کر نہ تجھ نکل دے مد مان مل مل محمد آزی کسی تے بوجھ نہیں بڑھ تیری میرے بانی میں تیری جنل دعا بینا تیرا ایوی ایسا نے کیوں نو رہائی قبول کر دے محمد آدھ جان ساڑی محبت جرم ساڑی رہائی دے جرم تو شہید ہو سا دے میں سار پت میں کشتی نجا ہو تی بانا چان کیوں یا شہید ہو ویسا میں کھوڑی اممہ کیوں سر پرو ہو ویسا جدہ کہنا پوئی فکر نہیں سلے بٹا رو کیا بے تیری خیر تیری یا نگی یا نگی یا دی یا دی یا مر بے سر دل دے ٹکر مار جا بے مرد یا مرد یا را بے یا او تیری یا چول جا گیا بلو ہا گی لائے آفرین 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 صدقے صدقے میں آفری بہنے تے پہنچ گیا بھئی لمبیاں کہانیاں سیدہ دیمان دیا نکل پہ ستتری میلان دا کوفہ میں کل بھی پڑے ساری رات بچے ٹور دے آنڈ ڈٹ گلیاں آج نبی موڑ کدھی مت تھا اس دیوار تے لگ دے کدھی اس دیوار تے کدھی کدھی نکھا دے میں تھگ پہ آفرین وڈہ دے میرے موڑی آفرین چاڑ آفرین تیرے نالمہ چوکھ پہ آفرین صدقے صدقے دو دو سہارا لے کے شہر جب نکلے درخت دا جھونڈ دے چھپ کے بہ گئے آرس دے گھروں مومن آئی پانی بھرن آئی پانی چکس بھرن برطن ہتھوں ڈگ پہ پھل تو سونے چیرے ماں مر جے کون بچے کمدے دس دے نئی توڑی ماں مر گئی دوسر تجھے در دینے بول دے نہیں کیوں نہ دس دے آدھ ان کی میں دس ہی جن دس نہیں مار دے کوئی زامن دے آدھ یہ توڑا میرا اللہ زامن ہے خٹا زامن کیا اللہ لے حسن بڑا مار ہے کوئی ہون زامن دے دعو کیا دے مون آئی بیو سا دی میرا نغازی دانا مائے باما کھڑیا کر دن ماما کھڑے روز آفرین 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 گربل آئے بھائی گربل آئے بھائی بیٹا بڑے حوصل اللہ تو بہرہ روز سیم آفرین آپ نے گھر لے آئی اتل کمری بستر بڑا دیتا ادی راتی ملاؤن درندہ حرامی خدا حرس ملاؤن تے لالت گھار آیا حرامی ادھے شکار ہتھو نکل گئے بڑے انام مل دے اتنی دیر ہوں بچیاں دیں آواز آئیاں ادھے بھامے تھی شکار میری گھارے ایک کون نے مومنا دی کسے ہمسائے دے سن ادھے نہیں بیوار ایٹا بچے روے کوئی مہاں چھپ کریں دی کوئی بہین چھپ کریں اللہ کوئی نہیں جیدروں آواز آرے بھجدہ اتلے کمرے دے آئے جنرہ لگا ہے چابی مندر مومنا دی کم ہو گئی گھر دے بچے پتھر مال تالہ تھوڑے ہے اندھیر جھات مار نے شروع کی دینے سکی تیرے مہمال بڑھ کے آئے ساری رات مسلم دی جوڑی سکون نال بدی رہی نہ روی تیرہ عید دی رات مان دے پاس نال سون دے تیرہ لرم بیس رہ ہوتے سون دے تیرہ ویٹھیا مٹھیا شہی کھا کے سون دے سن رج رج رو وردے سڑی سین دے پتر جی دی رات سکون نال بدی رہ مو نا من دے کر دی رہ تو تیرہ 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 روی تیرہ رشتہ کوئی نہیں دی دا جلال یا لے تیرہ شادی میرے نال کر آئی آئی ملاؤں تو غریب آئیں علی دے پتر تیرہ مکان بنا دی تیرہ تیرہ میرے خدم رکھو علی دا جلال یا لے پتر گھوڑے دے بے کیا آئی تو غریب گھوڑا اسے تھام نال بن آئی 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 شوہر ماں آئی صبح و دن عید دچڑے ہیں مسلمان عید نماز دو فارغ کے اپنے اپنے جانور قربان یا لن پکڑ کے باز آرہیں سجے خبے یہ تو برداش کریں من قرآن دی قسمیں کلہ حارا سے سیدان دے بچے دے گال جرسیاں پائی ہو گتہ حرامی تلوہ نگی لے کے چوکنج کھلو کے حصص کے پید آؤ میں غازی دے پھڑے قربان کر سہمیں بچے سجے خبے وید مد کوئی مسلمان سبھی مدد کریں آپ بڑھے تے بچے بھجیں دائے دریادی مرد آئے اتھے آگے جلدی کرو چولے لہاؤ میں نہ لہا تینی نام چاہی دے سن بزار بیچ دے اسی بادہ کرنے اسی یوسف تک نہیں فرمائے پھر زندہ لے جا ابن زیاد کو جو فیصلہ کریں ادھے اے بھی منظور نہیں فرمائے امہ ساڑے نال بڑا بیار کر دے تو سن میری مار کو لے جا میں وعدہ کرنے ساڑیاں بیڑا دل دون لہا دے سن ادھے وقت تھوڑے جلدی کرو انہوں سار چاہی دینے مار 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 حرامیہ دے پڑھو کوئی فیدہ دے دی نکلہ دے تو سامنے لیٹ میں تیری پڑھنا تو میری پڑھ اللہ اکبر ایتھے بھائیاں مامنوں گا لائے ماما عید مبارک خیر مبارک کیوں آئیوں ماما عجید دنے سالیاں بیڑا خوشنے سالے میرا کوئی نہیں سن میرا سیدہ دے آج نہ ملو نہیں ہوئے ماما آج ملا سیدہ دے وقت برداش کرو جی ماما شپیر عملیاں بلند کی دیا نے بچیاں بیکھے فرادا کنا رہے ایک لیٹ دے دودھا نماز پیا پڑھ دے نکی مسلم دی دیا دیئے ماما اللہ دانائی ہاتھ اتھے ہی رکھی میں اممہ نے بلائی دیا آج بھائی مسلم دی دی رو کے بھائی دیئے اممہ چولے چھوڑ پوکر لابو پہنی پیری ساری لار پوکرانی کمیدہ جا کے رو دیئے کتنا دیکھو سردیک اور بھائی نمبر دی کا سمیں ماما آئیے چولے لکھے ہو یاد اممہ میں لکھے ہو یاد آجن گردنا چھوکاؤ بندے گردن چھوکائی ماما سارا منظر پہ بے دیئے بندے سارا کیا کہ اممار نہیں پہلے میں نمار اممہ کھے بندے بھرا بھی ہواں دی جاؤ میں بندہ ہٹ گیا دے ظالمہ پہلے میں نمار میرے گرونی کے دیماؤں برداشت نہیں ہوں ایتھے کرتنا پہ بدلے دی گنتے رکھ لے دو جاؤ تے رکھ لے ماں پیوے دیئے حرام زادے نکے رو تماشا مارے اُتھے جھڑے تماشا لگے اِس حرام زادے تلوار چاہیے میری سین منظور کریم قرصہ فکرانا ماں پیوے دیئے حرامی اللہ ہو تو دو رکھے اس تلوار ماریے وٹے دیتا عشتر پڑھ لگ پئیے نکا پھرا دا خون موت ملے تیروں روکے پیادا رلے آئے آسے یہ نہیں یہ نہیں بھائی یہ نہیں تم آدم کھانا نہیں یہ دوشی ہے تیرا حد سینے تیوے روگے سونے میں پھونگا تیرا حصہ ماتم ہے تو جمعی علیہ دیاں ماتماز دے جدر میرے شدہ نے گل کی تیئے میری سینہ دیئے موزہ ایک واری میرا واز میرے پتر تایم پہنچا سیدہ دے بول ممتا دوین سنو تیری جیخ نکل جائے لازی نے بہن اچھا بول کیا دیئے میں مات سن کے چولے گئے لہائے میں نکے دے کرنا دے مادہ میں پھینے دو میں ہاتھ آرست یا کھانگلا کے پیاد آئے پردہ پیار ہو میری مائے گئی ہے ماتم کھانگلا ماتم کھانگلا مہین صدقی ہوا مہین صدقی ہوا میرا بھی دل میں ماتم کھانگلا دے مہا ہوت سوڑا بڑے بچے دے کرنا تھے ماتم این پیاد ماتم کھانگلا ماتم کھانگلا ماتم کھانگلا پھر آتر خدا ابراہیم چھوڑ دیتے قاتل دردار بھول گیا ہے خجدہ کسی تھی پیتے چڑی ہے این کر کے سارتے ہاتھ راکے کوئی بہن شروع کی تے لے میری سینہ دیئے مہران ہو گیا میرا پھتر دلہ کہنے نال کرتا ہے مولا اکواری حوال واق میرے پھتر دلہ حوال میرے ٹرین پھول جاوے ان تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا نصیب ہے شکویر حوال ماتم کھانگلا اے لکھانو رو کیا دنے تمان کریں گی اوہ ہمیں یمان ساتھے سامنے پیکے کردہ ماتم ہمیں یمان تم وقت ہمیں یمان آپ